اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مصیبت گم پریشانی دنیاوی زندگی کا حصہ ہے اس دنیا فانی میں رہتے ہوئے پوری طرح سے نجات پانا ناممکن ہے بس ہمارے اور آپ کے لئے ضروری ہے کہ ہم اور آپ اللہ کے سامنے اپنے غم اور پریشانیوں کو رکھیں اور غم کے دور ہونے کی فرمائش اللہ سے کریں اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے آج ہم اسلام کی عدالت ملے کر کے آئے ہیں غم کو دور کرنے والا ایک وظیفہ جو بہت تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہا ہے سب سے پہلے آپ اس ویڈیو کا کچھ حصہ دیکھ لیں کہ جس نے اس دعا کو دوسروں تک پہنچایا پہنچانے سے اللہ پاک اس کے گموں کو دور فرما دے گا تو پھر سوچئے اس کے پڑھنے سے اللہ پاک کتنی آسانیاں پیدا فرما دیں گے ناظرین جب بھی آپ کو کوئی مشکل پیش آئے کوئی پریشانی ہو گم میں مبتلا ہو مصیبت میں مبتلا ہو آپ کا کوئی کام نہ ہو رہا ہو آپ کی کوئی بات پوری نہ ہو رہی ہو تو آپ نے اس دعا کو پڑھ لینا ہے جو اس وقت آپ کو سکرین پر دعا دکھا رہے ہیں جس کا تجمہ ہے کہ اے اللہ گموں کو دور کرنے والے میرے گم کو مجھ سے دور کر دے میرے معاملے کو آسان کر دے اور میری کمزوری پر اور میرے وسائل اور کوشش کی کمی پر رحم فرما صاحب اپنی ویڈیو میں بتا رہے ہیں کہ جو بھی اس دعا کو یا فارج الہمی ویا کاشف الغم فرج ہمی ویسر امری ورحم ضعفی وکلت حیلتی ورزقنی من حیث لا يحتسب یا رب العالمین صاحب نے اس دعا کی جو فضیلت بتائی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس دعا کو دوسروں تک پہنچائے گا تو اس کے بھی گم اور پریشانیوں کو دور فرما دے گا اگر آپ اسے پڑھتے ہیں تو آپ کی دعا قبول اور ضرورت پوری ہوگی اور ہر مشکل گم پریشانی دور ہو جائے گی جب بھی آپ کسی مشکل میں ہوں یا کوئی حاجت پوری نہ ہو رہی ہو گم میں ہو یا مسئبت میں مبتلا ہوں آپ کا کوئی کام نہ ہو رہا ہو تو آپ اس دعا کو پڑھ لیں تو ضرور آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی ناظرین آئیے کرتے ہیں اس کی جانچ پرتال ناظرین صاحب کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس دعا کو دوسروں تک پہنچائے گا اس کے بھی گم اور پریشانی دور ہو جائیں گے ناظرین جب میں نے اسے حدیث کے کتاب میں تلاش کیا تو مجھے حدیث کی کتابوں میں ایسی کوئی بات نہیں ملی جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہو کہ جو شخص اس دعا کو پہنچائے گا اس کے بھی گم اور پریشانی دور ہو جائیں گی ناظرین آج بہت سے لوگ اپنے فائدے کے لیے کچھ بھی ایسی ویسی بات کو دین بنا کر پیش کر رہے ہیں اور پھر اس کی فضیلت خود ہی کریئٹ کریں گے اور لوگوں میں عام کر دیں گے کہ ایسے لوگوں کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں ایسے لوگوں پر اللہ کا عذاب نہ آ جائے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب جھوٹی بات کو منصوب کرنا گیروں کی طرف منصوب کرنے جیسا نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری کی روایت ہے میرے متعلق کوئی جھوٹ بات کہنا عام لوگوں سے متعلق جھوٹ بولنے کی طرح نہیں ہے جو شخص بھی جانبوچ کر میرے اوپر جھوٹ بولے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے اس سے پتا چلا کہ صاحب نے جو دعا کی فضیلت میں جو بات کہی ہے وہ موضوع ہے خود کی گڑی ہوئی ہے اور خود کی بنائی ہوئی ہے اب آئیے اس دعا کو دیکھتے ہیں جسے صاحب نے ذکر کیا ہے دعا کو اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس نے اس دعا کو دوسروں تک پہنچایا پہنچانے سے ہلاپات اس کے گموں کو دھول فرما دے گا ناظرین جب میں نے اس دعا کو تلاش کیا تو پتا چلا کہ یہ دعا دعا معصورہ نہیں ہے مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا نہیں ہے لیکن اس دعا کے سلسلے میں علماء اکرام نے لکھا ہے کہ اس میں کوئی منکر الفاظ نہیں ہے ان الفاظ کی ذریعے دعا مانگ سکتے ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منصوب کرنا بلکل صحیح نہیں ہے کیونکہ جو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی ہے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منصوب کرنا نبی پر جھوٹ باننے جیسا ہے اس لیے ان الفاظ کے ذریعے دعا تو کیا جا سکتا ہے لیکن یہ کہنا کہ اس دعا کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے تو یہ جھوٹ ہے اور بہت بڑا جھوٹ ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید سنائی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری کی روایت ہے ایک سو نو نمبر کی حدیث میں ہے مَن يَقُلْ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ فَلْيَتَبَوَّ مَقَادَهُ مِنَ النَّارِ جو شخص میرے نام سے وہ بات بیان کرے جو میں نے نہیں کہی ہے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے ناظرین اسلام کی عدالت میں رکھنے کے بعد پتا چلا کہ صاحب جو دعا اور دعا کی فضیلت بتا رہے ہیں جو شخص لوگوں تک اس دعا کو پہنچائے گا خود پر مبنی ہے خود کی بنائی ہوئی ہے اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ناظرین ہم آپ کو بتا دیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے ایسی دعائیں سکھائی ہیں جس کے ورد سے مشکل پریشانی اور گم دور ہو جائیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں ان دعاوں کو خود بھی پلا کرتے تھے اور صحابہ اکرام کے توصل سے پوری امت کو ان دعاوں کا احتمام کرنے کا حکم دیا ہے آپ اسے پڑھیں انشاءاللہ آپ کے گم ہلکے اور پریشانی دور ہو جائے گی اللہم انی اعوذ بکا من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وزلع دین وغلبت الرجال اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں گم آجزی سستی بخل بزدلی قرضداری کے بوجھ اور ظالم کے اپنے اوپر غلبہ سے صحابی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو خیبر کے راستے میں پڑھ رہے تھے اور آخر کار ہم لوگوں نے خیبر کو فتح کر لیا ناظرین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعاوں کا اگر ہم احتمام کریں تو ہماری ہر طرح کی پریشانی اور ہر طرح کا گم دور ہو جائیں گے اور دنیا اور آخرت کی بھلائی کو بھی حاصل کر لیں گے ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی انشاءاللہ پھر ملاقات کریں گے کسی دوسری خبروں کے ساتھ اور دیکھیں گے باتیں کتنی سچی کتنی جھوٹی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی